بسم اللہ الرحمن الرحیم نون کے بعض لیڈرز کو انتہائی غصے میں جھاڑا ہے بری طرح سے جھاڑا ہے اس حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں اور یہ جو حکومت ہے اس کی صفوں میں جس طرح کا ماتم جس طرح کی کھلبلی ہے میں نے آپ سے کہا تھا وہ زخمی ہے اس کی ٹانگ میں گولیاں لگی ہیں مگر اس نے ان سب کو اس زخمی ٹانگ کے ساتھ ان کی صفوں میں گھس کر دوڑنے پر مجبور کر دیا بہت برا حال انہوں کا تو حکومت کی صفوں میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ اب اس چیز کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ان کی ڈال سے پنچھی اڑ کر پاکستان تحریک انصاف کی طرف نہ جائیں صورتحال یہاں تک بگڑ چکی ہے مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف کو حکمران جماعت کو اس وقت یہ فکر ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کا پاکستان تحریک انصاف کی طاقت کا اور عمران خان کی سیاسی چال کا عالم یہ ہے کہ انہیں اپنے بندے بچانا پڑیں گے دو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے بارے میں خبر آ رہی ہے جنہوں نے عمران خان کے حوالے سے کہا ہے کہ ہماری سیاست عمران خان نے دفن کر دیا اور انہوں نے اپنی بات نہیں کی انہوں نے بتایا کہ انہیں لندن سے جھاڑ پڑی ہے میاں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ تم لوگوں نے میری سیاست دفن کر دی ہے تو عمران خان کے جو اسمینیہ تحلیل کرنے کا اعلان ہے اس کے بعد کی یہ صورتحال ہے اور تمام اپوزیشن جمعاتے ہیں یہ لوگ کہہ رہے تھے عمران خان اسمینیہ تحلیل ہی نہیں کر سکتا یہ جب سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم اتنے بندے پورے کریں گے یہ ریکوائیٹ نمبر ہے ہم ایک تحریکہ دمائتمار ڈرافٹ کریں گے اور تحریکہ دمائتمار ڈرافٹ کرنے کے بعد اس پر ہم سگنیچر کریں گے سگنیچر کر کے کیمرے لے کے ہم جائیں گے اور جا کے جمع کرائیں گے اور ہم کہیں گے کہ اجلاس بلائے جائے تحریکہ دمائتمار آگئی اب آپ اسمینیہ توڑ نہیں سکتے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس فیصلے کا ٹیلیویجن پہ اعلان کر دیا پھر ان کے درمیان جو ماہرین قانون ہیں انہوں نے بتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ پنجاب اسمینی کا اجلاس مسلسل جاری ہے وہ اجلاس ختم ہوگا تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو اس پر یہ لوگ پریشان ہو گئے یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے عمران خان میں ہمت ہے بہت دور ہے تو توڑے اسمبلیاں اور اب یہ لوگ پریشان ہیں کہ عمران خان نے ان کا جو سر وہ توڑ دیا ہے اور ان کی سیاست کا کبارہ کر دیا ہے یہ لوگ کیا سوچے تھے کہ عمران خان جب پنڈی گیا ہے تو یہ وہاں سے جائے گا اسلام آباد کی طرف لوگوں کو اٹھائے گا اسلام آباد کی طرف جائے گا فواد چودرین نے تقریر کی تھی اس کے بعد تو لوگ بہت بلی دل سے سمجھنے لگے کہ یہ ہوگا انہوں نے کنٹینر وغیرہ ایک عرصے سے منگا کے رکھے ہوتے اور یہ اس میں بھی بالکل عام شہری کو اور بدزن کر چکے تھے خود سے تو اسلام آباد کے رستے میں انہوں نے کنٹینر کھڑے کی ہوتے بعض اطلاعات کے مطابق عمران خان پر اور اس قافلے پر یہ آگے بڑھتے تو ایسے لوگ موجود تھے جو گولیاں چلا سکتے تھے یہ بھی آ رہی ہیں اطلاعات اور یہ بعض انٹالیجنس اطلاعات ہیں کہ عمران خان پر حملہ ہو سکتا تھا حملے کی تو خبر تھی لیکن یہ کچھ مختلف معاملہ تھا تو اس صورتحال میں حکومت کو تصادم کا موقع ملتا یہ لوگ ظلم کرتے لوگوں کو اٹھاتے گرفتار کرتے عمران خان کو گرفتار کرنے کی نوبت آ سکتی تھی لیکن عمران خان نے بجائے اس کے جو وہاں پر بھی کہا تھا کہ میں کیا کروں انسانباد کی طرف چلا جاؤں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے تو کیا کر لے گی پولس کیا کر سکتے وہ یہ کنٹینر کیا کر لیں گے لوگ دھکا دے کے ہٹا دیں گے جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں تو پھر عمران خان نے کہا کہ نہیں ہم اس سسٹم سے باہر آ رہے ہیں اسیمنیہ تحلیل کرنے کا اعلان کیا اور عمران خان نے ان لوگوں کو جو سرپرائز تیار کیا تھا وہ سرپرائز دے دیا اب بعض ماہرین قانون یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ اسیمنیہ تحلیل ہو جائیں لیکن چودری پرویزلا ہی جو ہیں وہ وزارتِ آلہ کے منصف پر رہیں اب میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو دس ایم پی ایز ہیں انہوں نے پاکستان دیرین صاحب کے سینئر رہنما کے ذریعے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں نکالیں ہم آپ لوگوں کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہیں ہمیں جس طرح سے کہا گیا تھا ہم اس طرح سے کر رہے تھے یاد رکھیے گا ہمیں جس طرح سے کہا گیا تھا ہم اس طرح سے کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اب بھی مداخلت نہیں ہوتی تو پھر ہماری جماعت میں فارورٹ بلوک بن جائے گا بہت لوگ تیار بٹھیں آپ کا ساتھ دینے کیلئے آپ کی جماعت میں آنے کیلئے یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے عمران خان کو پیغام بھیجوائیا اور کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیں اپنے ساتھ ملا لیجئے مسلم لیگ نون سے اس گن سے ہم نکلنا چاہتے ہیں آپ دیکھئے کہ مریم نواز شریف چلی گئیں ہیں میاں نواز شریف وہاں پر ہیں ایک عام آدمی کی بات تو چھوڑیے جو کارکون ہے مسلم لیگ نون کا جو مسلم لیگ نون کا ایم ای ای ایم پی اے ہے وہ جو ٹیئر بی اور سی میں بھی نہیں ہے اس سے بھی نیچے ہے وہ تو اس وقت شدید بجزن ہیں کہ ہم کہاں پھس گئیں یہ جو الیکٹبلز ہیں یہ جو جانے پہچانے چہرے ہیں جنہیں لوگ جانتے ہیں ان کے نام کا بھی ووٹ پڑ جاتا ہے اور اس سے نیچے جو لوگ ہیں کہ اپنے علاقوں میں مقبول ہوتے ہیں اور یہ ووٹ لے کر آتے ہیں لیکن جب یہ لوگ اس طاقتور سیاست میں کہ جہاں عمران خان نے ان کے بڑوں کے پسیریں چھڑوا دیا ہیں وہاں پر یہ لوگ اپنے حلقوں میں جا کر سیاست کریں گے تو کبارہ ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ نکلا جائز گن سے اور یہ بہت بڑی تعداد میں تو مسلم لیگ نون ایک بار پھر اس صورتحال میں ہے کہ ان کے بندے ٹوٹ سکتے ہیں اور اب یہ کیا کریں گے پہلے تو یہ کہتے تھے کہ سلبلشمن نے بندے توڑے ہیں جنرل فیض نے بندے توڑے ہیں آرمی چیف نے بندے توڑے ہیں میان آواز شریف نے کہا تھا جنرل باجوہ صاحب ہماری حکومت آپ نے ختم کی ہمارے بندے آپ نے نکال دیے ہمارے خلاف ججوں سے فیصلے آپ نے دلوائے معیشت اچھی بھلی چل رہی تھی آپ نے کبارہ گر دیا آپ نے ہمیں نکال دیا یہ تو میان آواز شریف کہتے تھے اب یہ کس کو الزام دیں گے الزام دینے کے لیے ایک شخص ہے ان کے پاس اور وہ ہے عمران خان اور وہ تو ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے یعنی اس کو الزام نہیں دے سکتے یا آپ نے ہماری سیاست تباہ کی ہے وہ تو ہے اسی لیے ان کے سامنے کہ ان کی سیاست تباہ کرے کیونکہ ان کی سیاست نے ہمیں تباہ کر دیا یہ لوگ مان لیجئے چلیے سات مارچ کو چھوڑ دیے جی جہاں ڈالر ایک سو اٹھتر پہ تھا جب شہباز شریف آئے ایک سو اٹھاسی پہ ڈالر اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک سو بیاسی جب ہم نے کہا نا اب اس وقت کیا حال ہے مفتہ اسماعیل پھر کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کو اس وقت مسنوعی طریقے سے روکا جا رہا ہے معیشت کا یہ حال ہے ترسیلاتی ذرہ اسی لیے ختم ہو رہی ہیں یہ ان لوگوں نے ایکانومی کا حال کیا ہے اب اس حالت میں مسلم لیگ نون پریشان ہے باو جی پریشان ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ یہ لوگ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کہیں طاقتور لوگوں سے کہ ہماری مدد کی جائے اور یہ جو کل تک بڑے زوم میں کہہ رہے تھے کہ طاقتور لوگ اگر درمیان میں رہتے تو تحریک ادم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی تھی وہ درمیان سے ہٹ گئے تو تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوئی ہے اب تو کوئی تحریک ادم اعتماد بھی نہیں عمران خان اپنا فیصلہ کرنے جا رہا ہے اپنی کشتیاں جلانے جا رہا ہے مقابلے پر آنے کے لیے اور یہ لوگ طاقتور لوگوں سے کہنے گے ہماری مدد کی جائے اس وقت اگر کوئی مدد کرے گا تو وہ اپنے تمام تر دعووں کو کہاں لے کر جائے گا انہوں نے اپنے آپ کو پھنسایا ہے پاکستان کو پھنسایا ہے اب یہ پھر وہ کام کر رہے ہیں جو ان کا کہنا ہے کہ کبھی نہیں ہونا چاہیے پھر اسی کام پر پڑے ہوئے ہیں اور سب زیادہ یہ کام انہی لوگوں نے کیا ہے اس سے پہلے جو یہ کام ہوا ہے تو اس پہ تو یہ شکایت موجود ہے کہ ہم ساتھ چلے تھے ہم ساتھ چلنا چاہتے تھے اور پھر ہمارے ساتھ برا ہوا ہے لیکن اب یہ ایک بار پھر ان کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں